اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مکیرم آج ہم اپنی ویڈیو میں پڑھیں گے ورٹی کو کی سمٹمز اور قوزے اس ورٹی کو کا مطلب ہوتا ہے چکر آنا آج ہم اس ویڈیو میں خاص طور پر یہ پڑھیں گے کہ ورٹی کو بیفور بریکفاس یعنی ناشتے سے پہلے آ جائیں ڈیورنگ بریکفاس ناشتے کے درمیان آ جائیں یا آفٹر بریکفاس یا ناشتے کے بعد آ جائیں یعنی چکر کانا ناشتے سے پہلے ناشتے کے درمیان اور ناشتے کے بعد تو اس کی علامات کیوں گے اور کون سی بیسٹ ہومیوپیتک مڈیسن ہم استعمال کریں گے سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ لیک آف ڈائٹ جب آپ کے غزہ میں کمی آتی ہے تو پھر آپ کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں ایک وجہ ہوتی ہے فیزیکل ویکنس ڈیو ٹو اینیمک کنڈیشن یعنی کہ جب آپ کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے اور ریڈ بلڈ سل کم ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو جسمانی کمزوری لگتی ہے جس میں آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک اور وجہ ہے پیریٹس ڈس آڈر گلز اینڈ وومن یعنی لڑکیوں میں اور خواتین کے اندر جب ان کے پیریٹس متاثر ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے تو بھی یہ چکر کے علامت بنتی ہے اب اس ویڈیو میں آپ بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض افعہ چکر رائٹ ٹو لیفٹ آتے ہیں اور بعض افعہ یہ چکر لیفٹ ٹو رائٹ آتے ہیں یعنی سیدھی سے الٹی طرف یا الٹی سے سیدھی طرف یہ دو قسم کے چکر ہمیں آ رہے ہوتے ہیں اب اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور یہ پکچر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض افعہ دماغ کے اندر کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ کی خرابی کی وجہ سے آپ کو چکر آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ پہلے آپ کو پین سٹارٹ ہوتا ہے چاہے وہ رائٹ سائٹ پر ہو یا لیف سائٹ پر ہو کسی ایک پوائنٹ پر جسا ہم ٹیمپل کے اوپر کا حصہ گئے تھے یعنی کنپڑی کے اوپر کا حصہ یہاں پہ درد ہونے کے بعد عموماً چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ پکچر یہ بتا رہی ہے کہ بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھوپڑی کے اوپر یعنی کہ پورے سر میں آپ کو چکر آتے ہیں درد آنے کے بعد اور پھر یہ شدت اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ آپ کے ماتھے کو بھی انگیش کر دیتے ہیں یعنی آپ کو سر کا اگلا حصہ اور ماتھا مکمل طور پر وزنی محسوس ہوتا ہے درد محسوس ہوتا ہے اور پھر ایک دم اس کے بعد چکر آنا شروع ہوتے ہیں اور چکر کی اکلامت ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرہ بھی آتا ہے مزید اگر چکر کو پرانے پروپر طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے اور اس کی بیسٹ ہومے بدگ میڈیسن نہ لی جائیں تو پھر یہ آپ کی باڈی کے تمام جوائنٹس کو اففیکٹ کرتا ہے مائنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر یہ آپ کی ورٹیبرل کولم یعنی ریڈ کی ہڈی پہ جاتا ہے یہ آپ کی الپوز پر آتا ہے رسٹ کھلائیوں پر آتا ہے ہپ بون کولے کی ہڈی پہ آتا ہے اور پھر گھٹنے اور گھٹنے کے بعد ٹکھنے اس پکچر میں آپ بسانی دیکھ سکتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب یہ سارے جوائنٹس کو متاثر کرتا ہے تو آدمی اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتا جس کی وجہ سے نہ وہ چل سکتا ہے بلکہ گرتا ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ ڈس بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ اگر معاملہ کافی عرصہ تک رہے اور اس کا پروپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ ہارڈ تک پہنچتا ہے اور ہارڈ کو جو افیکٹڈ کرتا ہے اور سینہ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور چکر آنے کی وجہ سے آپ کی بلڈ سرکولیشن ڈسٹراب ہوتی ہے یہ وہ کمپلیٹ پکچر ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی باڈی کا ہر ایک جوائنٹ ہر ایک پارٹ جو ہے وہ ورٹیگو سے متاثر ہوتا ہے اسی وجہ سے آدمی جس کو چکر آ رہے ہوتا ہے خاتون ہوئی امرڈ نہ وہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ وہ چل سکتی ہے اور اس کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ میری باڈی کے جو جوائنٹس ہیں جوڑ ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ ان کے ذہنوں میں بس یہ ہی آ رہا ہوتا ہے کہ چکر کی وجہ سے باڈی میری موو نہیں کر رہی اب یہ ساری علامات بیس ٹھومیپیدک میڈیسن سے ریکاور کر دی جائیں گی ورٹیگو سیمٹمز اور کاؤزز ایٹنگ آئیلی میل ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آئیلی میل کھایا جائے اور ان کو کالیسٹرول کا مسئلہ ہو تو بھی چکر آ سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر اس کی بڑی کامن اور بہت بڑی وجہ ہے ہائی اگزرشن ورک کبھی کبھی کبھار ہماری کے علاج میں آپ نے بہت ساری انٹی بائیوٹیکس استعمال کی ہوں یا پھر آپ کے جسم میں بلڈ کی کمی یا ویکنیس آگئی ہو تو بھی ورٹیگو آتا ہے مینٹل اسٹریس بیگس کاؤز جس طرح ہائیپرٹینشن ایک بہت بڑا کاؤز ہے ملکل اسی طرح مینٹل اسٹریس بھی ایک بہت بڑا کاؤز ہے چکر آنے کا اب میں آپ کو اس کی جو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں غور سے سنیے گا نمبر ون ہے کونیم 200 میں نمبر ٹو ہے سیم فائٹم 200 پاور پوٹنسی میں اور نمبر تھری ہے نیٹرمیور 200 پاور پوٹنسی میں یہ تینوں دوائیں آپ نے صبح دوپر شام استعمال کرنی ہے اور ریگولر استعمال کرنی ہے دس دن تک اور پھر پانچ دن کا وقفہ دے کے دوبارہ دس دن تک استعمال کرنی ہے ان دوائیوں کے استعمال سے وہ تمام علامات ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے یعنی کہ چکر آنے چاہے سر میں درد ہونا جوڑوں کا کمزور ہونا خون کی کمی ہونا کالیسٹرول کی کمی ہونا یہ تمام تر علامات ان دوائیوں سے ختم ہوں گی اور آپ کا چکر آنے کا مسئلہ صحیح ہو جائے گا اب چاہیے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو یہ بڑی آسانی سے ان دوائیوں سے ختم ہو جائے گا آپ نے دس کترے ایک گھوٹ نیم گرم پانی میں اس کو ڈال کے لے لینا ہے ایک نمبر کو صبح دو نمبر کو دپہر میں اور تین نمبر کو شام میں آپ نے دس دن تک مسلسل لینا ہے پھر پانچ دن کا وقفہ دینا ہے اور دوبارہ سے دس دن تک آپ نے اس کو ریپیٹ کر دینا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کو کمنٹ آپ ضرور کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ایک آخری بات اگر آپ کا یہ مرض بہت پرانا ہے تو آپ ڈاکٹر مکرم سے ان کے وارس اپ نمبر پر وائس میسج کر کے اپنے بار ڈسکس کر سکتے ہیں اور پھر پروپر طریقے سے اپنی ٹریٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں Thank you very much for watching this video